موسیقی 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 سے پہلے پورے شہر میں بھرمڑ کر آیا گیا قریب ایک مہینے سے پہلے سے ہی ان پتلوں کو تیار کیا جا رہا ہے جیسے ان پتلوں کو نگر میں نکالا گیا لوگوں کی بھیڑوں مر پڑے دشارے کے پروپر سانسکرتک نگری الموڑا میں آستہ کا سیلاب دیکھنے کو ملا جیسے ہی سڑکوں پر راون پریوار کے پتلوں کو گھوانا شروع کیا گیا کیا ستھانی لوگ کیا پریٹک سبھی لوگ ایک ٹک ان جیوند پتلوں کو نیہارتے رہے کئی پریٹکوں نے ان پتلوں کو اپنے موبائل میں بھی کہت کیا تو کئی لوگوں کے لئے ان خوبصورت پتلوں کو دیکھ کر اسے اپنے لئے یادگار پل بھی مانا جہاں اور سہروں میں راون پریوار کے کمبھگر اور بھیگنات اور راون کے تین پتلے بڑے بڑے ایک اسٹھائی جگہ پہ بنا کر کے پھوکے جاتے ہیں علموڑا سہر میں راون پریوار کے جتنے بھی سدسی ہیں ان سب کے چلتے ہوئے پتلے بنایا جاتے ہیں بھوی کلاتمک پتلے بنایا جاتے ہیں اور راون پریوار کے ہر سدسی کا پتلہ بنا کر اس بار راون پریوار کے کل سترہ پتلوں کو یہاں تیار کیا گیا تھا علموڑا ہی پوری دیش میں ایک ایسا ایک ماتر شہر ہے جہاں راون پریوار کے پتلوں کو بھی تیار کیا جاتے ہیں جس میں راون، کمگرن، میگنات، تاریکا، سوپنکا، اکشک کمار، خردوشن، ماریج سمیت سترہ اصوروں کے پتلے اس بار تیار کیا گئے پتلے بے ادیا آکرشک بنائے جاتے ہیں اس موقع پر راجنیدک ہستیوں کا بیٹ جمع اوڑا لگا رہا چھولیار یہاں پر آئے ہیں یہ بھبی اور دبی سوروپ یہاں کا آز دیکھ رہا ہے یہ ہمارے پوروجوں کی دوارا جو سنسکار سنسکرتی اس علموڑا نگر کو ملا ہے وہ آنے والی پیڑی تک جا رہا ہے اس لئے اپنے آپ میں دسیرے کا مہتصو دیش بیدیش سے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اس کی پہچان صرف علموڑے نگر تک ہی نہیں ہے علموڑے جیلے تک نہیں ہے پورے دیش میں اس کی پہچان ہے علموڑے پتلوں کے نرمان کے بعد بازار بھرمن کرانے کی پرمپرات صدیوں پرانی ہے یہاں راون پریوار کے پتلوں کو بنا کر پہلے پورے بازار میں گھومائے جاتا ہے اور پھر ان کا تہن کیا جاتا ہے ان پتلوں کو زربت دیکھنے کے لئے ہی دور دور سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں نیوزیٹین کے لئے علموڑا سے کشان جوشی کی ریپورٹ دشہرہ پر اوپر ہندو دھر میں شستر پوجن کی پرمپرہ ہے اور آج کنخل ستھت ماہ نرواڑی اکھاڑے میں ناغہ سنیاسیوں نے پرمپرہ کے مطابق شستر پوجن کیا اکھاڑے میں ناغہ سنیاسیوں کے پرمپریک بھالے سویل پرگاش اور بھہرو پرگاش کے ساتھ دلوار کھنجر اور آدھنی کھتیاروں کا بھی پوجن کیا گیا شستر پوجا کر سنتوں نے دھرم اور راست کے رکشہ کے اپنے سنکلپ کو ضبرایا سنتوں کا کہنا ہے کہ جب بھی سنیاسیوں نے شستر اٹھائیں آگے بھی کبھی سنیاسیوں نے شستر اٹھائیں گی تو سنیاسی شستر اٹھانے سے پیچھے نہیں اٹھیں گی آدھی جگتگرو شنگرہ چاریے کی ناغہ سنیاسیوں کی جو پرمپرہ ہے بھگوان سری کپیل مہمونی جی اس دیوتا سری پنچائتی اگھاڑا مہاندھر وانی کے نیترتوں میں پرتی ورش کی بھانتی اس ورش بھی یہ سستر پوجن کا آئیوزن کیا گیا جو آج کے ورطمان سمیں میں سانکیتک روپ سے راست دھرم گوب رہمن آدھی کی کبھی ایسی پرسیتی آتی ہے تو سنیاسیوں نے ایک یودہ کے روپ میں دھرم کی رکشہ کی ہے ویجہ دشمی کی پاون پر پر آج بدرنات کی کپاڑ بند ہونے کی تیتھی اور مہورت گھوشت کیا گیا سترہ نومبر کو بدرنات دھام کی کپاڑ بند ہوں گے رات نو بچ کر سات منٹ پر بھگوان بدر وشال کی کپاڑ سریت کال کے لئے بند کے جائیں گے اس سے پہلے تیرہ نومبر سے کپاڑ بند ہونے کی پنچ پوجائیں شروع ہو جائیں گی آج سبھا منڈل میں دھرم ادھکاری نے تیتھی گھوشت کی چار دھام میں بدرنات کی کپاڑ سب سے آخر میں بند ہوتے ہیں ڈیمیلن کا جو منگرک چھڑن مورت نشک کیا جاتا ہے پرم پر رہا دیدیا جسمی کے دن سری و دینات تھام میں بھگوان کے مندل پرشن میں ہی دو دروار اور سجائے ہاتا ہے ڈیمیلن کا مورت جو نشک کیا گیا شہترہ نومبر راتی نو بج کر کے سات میرٹ پر مدن لگر کے پرگتب نومبر سب سے آخر میں ڈیمیلن کا مورت نکالا گیا دو نومبر کو بارہ بچ کر چوندہ منٹ پر گنگوٹری دھام کے کپاڑ بند ہوں گے وہیں تین نومبر کو بھائی ادویج کے پاہن پر پر بارہ بچ کر تین منٹ پر یہ منوتری دھام کی کپاڑ شدھالوہ کے لئے بند گئے جو کپاڑ بند ہوں گے یمنوتری دھام میں اس کی پنچانگ گنونہ کے اجسار بیدیوت گوشنا کی جاتی ہے جس میں ماں یمنہ جی کے کپاڑ بھائی ادویج کے پاہن پر پر دنان تین نومبر دوہ جار چوبیس کو ابھیجیت مہورت کے پاون بیلہ پر بارہ بچ کر تین منٹ پر مکر لگن انورادہ نکشتر ایوام روی بھائر کے سوبہ اوسر پر ماں یمنہ جی کے کپاڑ یمنوتری دھام میں بند کر دیا جائیں گے پنچ کدار میں دوتی کدار شریف مد مہشور مندر کے کپاڑ بیس نومبر کو بند ہوں گے جبکہ ترتیہ کدار تنگنات مندر کے کپاڑ چار نومبر صبح گیارہ بجے بند ہوں گے کپاڑ بند ہونے کے بعد شریف مد مہشور بھگوان کی چلوکرے اوچسو ڈولی پیوہن نے پڑاووں سے ہکر شریف کارین تدیستھل شریف اونکاری شور مندر اکھیمت پہنچے گی اور تیز نومبر کو مد مہشور میلا آیو جیت کیا جائے گا ویجہ دشمی کے موقع پر اکشو منتری راجنات سنگھ نے بی آروں کے پچھتر پروجیکٹ کا اگھاٹن کیا تو مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی بھی پروگرام میں ورچوال شامل ہوئے جن میں نو پروجیکٹ اتراخنٹ کے ہیں گڑھوال میں کرچہ، مینگ گدھیرہ، گھستولی اور پاگل نالا پل شامل ہے تو وہیں کماؤ منڈل میں سورنگ گاڑ، چملا، پینا گاڑ، گوسی گاڑ پل شامل ہے اس کے ساتھ دہرہ دون میں شیوالی پریوجنا کے آفیس کا بیوک گھاٹن ہوا سی ام دھامی نے اس کے لئے رکشہ منتری رازنات سنگھ کا آبھار وقت کیا ایک طرف سرکار آدھے کیلاش اور کیلاش پروت کی درشن کو پرموٹ کر رہی ہے تو ہی کدار بچاؤ یاترہ کے بعد اب کانگریس نے لپولیک میں پردرشن کی تیاری کی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس اتراخنٹ کی ہر دھارمی کی آترہ کا ویروت کرنا چاہتی ہے ایک ریپورٹ کے ذریعے آپ کو پوری کہانی سمجھاتے ہیں 18,000 فیٹ کی اوچائی پر 15 اکٹوبر کو کانگریس نے پردرشن کی تیاری کی ہے کیلاش پروت درشن اور آدھی کیلاش کا آخری پڑاؤ لپولیک ہے اسی لپولیک میں دھارچولا ویدھایا کھریش دھامی اور کانگریس پردیش ادھیاکش کرن مہارا کے ساتھ سینئر نیتا دھرنا دیں گے کانگریس کی مانگ ہے کہ پیتھوڑا گھر سے گونجی تک یاتری ہیلیکوپٹر سے نہ جائیں کیونکہ ایسا کرنے سے سلک روٹ پر پڑھنے والے کاروباریوں کے بیجنس پر اثر پڑھ رہا ہے پردیش کانگریس کمیٹی کی جہاں پردیش کانگریس کے تمام دیائق اور کانگریس کے بریشت میں تاورہ سرکار دوارہ کی جاری ہے ادھی کیلاش میں پردان منتری ناریندر موڈی کے آنے کے بعد جہاں یاتریوں کی تعداد بڑھی ہے وہیں چین میں پڑھنے والے کیلاش پربت کے درشن بھی بھارت کی سیما سے ہو رہے ہیں ایسے میں کانگریس کے دھرنے پردرشن کو پی جے پی نے دھر میروڈی قدم بتایا ہے پی جے پی کے مطابق کانگریس نہیں چاہتی کہ کوئی بھی یاترہ ٹھیک سے چلے کانگریس نہیں چاہتی کہ دیو بھومی کی یاترہ کا جو شروع ہے وہ بھی بکشت ہو 13 ستمبر کو کانگریس کی کانگریس کی کانگریس کی کانگریس بچاؤ یاترہ پوری ہوئی اور اب آدھی کیلاش یاترہ کے پڑھاؤ لپو لیک میں دھرنے کی تیاری ہے دونوں دھام بھگوان شیو کے ہیں اور اسی لیے دھاموں کے نام پر دھرنے پردرشن کو بی جے پی دھرم اور آج یہ ویروڈی قدم بتا رہی ہے دیپانگ کربھٹ نیوزے ٹیم دہرہ دون یہاں رکنگ چھوڑے سے بریک کے لیے جلدہ اٹھیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ دیش میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھوک اور انعاپتے جنک چیزیں ملانے کے ماملے سامنے آنے کے بعد بھوال مچا ہوا ہے یوگ گروہ سوامی رام دیو نے بھی اس پر کڑی پردکریا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم دھرم گروہوں کو آگے آ کر بولنا چاہیے اس طرح کی گٹناوں سے اسلام کا پرچار نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ قرآن بھی بدنام ہوتی ہے بار بار اس طرح کی گٹنائیں ہونے پر آشور ہے کہ مسلم دھرم گروہ مون سادے ہوئے ہیں ایسے وشیوں پر مکھرتا کے ساتھ اس کا ورود کرنا چاہیے یہ سب سب اس سماج کے لیے کلنگ کے سمان ہے اسلام کے بڑے ملہ مولویوں کو دھرم گروہوں کو آگے آ کر کے بولنا چاہیے بھائی کہیں تھوک دیا کہیں موت دیا کہیں اور گندگی کر دی اس سے اسلام کا پرچار نہیں ہوتا اس سے اسلام ہندوستان اور اس سے مسلمان اور قرآن اس سے بدنام ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا کہ یہ گٹنائیں ہوئے اور اب بھی بار بار ہو رہی ہیں اور آشورے کی بات یہ ہے کہ شیرش دھرم گروہ اس پر مون ہو جاتے ہیں سب کو بہت پرکھرتا کے ساتھ اس کا ورود کرنا چاہیے یہاں سب بھی مانو سماج کے لیے ایک بہت ہی کلنگ جیسی درگھٹنائیں ہیں ادھر کانگریس نے کیدارنات چناؤ کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے کیدارنات اپ چناؤ کے لیے کانگریس نے دو ویدھائکوں کو اوبزرور بنایا ہے ویدان سبا میں اپ نیتا ویپکش بھون کاپڑی اور ویدھائک ویریندر جاتی کو اوبزرور بنایا ہے بلوک لیول پر بھی پانچ اوبزرور نیوک کیے گئے ہیں کانگریس کے اتراخن پرباری شیل جانے اس کا لیٹر جاری کیا ہے اکھل باردی کانگریس کمیٹی کے نردیش پر پردیش کانگریس کمیٹی کے ماننی ادھیاک ساگنی کرن مہارا جی نے کیدارنات اپ چناؤ میں پرویکشن کرنے کے لیے دو بارش نیتاؤں کی دیوٹی لگائی ہے ان کو پرویکشن کی روپ میں نیوکتی کیا ہے ہمارے جو دیران مندر لل کے اوپ نیتا ہیں بون کاپلی جی اور جو ہمارے جھبریڑا کے بدایت ہیں بلین جاتی جی ان دونوں بارش نیتاؤں کو کیدارنات چناؤ میں پرویکشن کی بھومکہ میں نیوکتی کیا ہے اور ان سے ماننی ادھیاک جی نے اپیکشا کیا ہے کہ وہ زیتھا سیکھت جا کر وہاں کے کارکرتاؤں سے بات چیز کر کے اور امیدوار کے سممند میں اور اس شیطر کی جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ ایک سفتہ کے اندر میں پردیش کانگریز کمیٹی کو سوپیں گے تاکہ اکھر باتی کانگریز کمیٹی کو اس کا پریشن کیا جا گیا اور اکھر باتی کانگریز کمیٹی سے اچار بھی مسک کیا جا سکتے یا رکنے چھوٹے سے بریک کے لیے جل لٹیں ہوں کچھ اور خبروں کے ساتھ